جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہے بیٹا آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایکزیم کے پوائنٹ ویو سے جس طرح سیکنڈ چپٹر اور فور چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے سیم اسی طرح چپٹر نمبر 11 یہ بھی بہت اہم ہے آپ نے اس کے ایک ایک کنسپٹ ایک ایک آرٹیکل کے اوپر جو ہے نا وہ فاکس کرنا ہے اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنا ہے یہ چپٹر ہم نے اچھی طرح کرنا ہے کیونکہ ایکزیم کا بیشتر حصہ جو ہے اس چپٹر کو کور کرتے ہیں اس چپٹر کے اندر تھیوری اور پریکٹیکل کے دونوں پورشنز میں اسے ایک کوئیسٹن آتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ اور فاکس کے ساتھ جانا اس کو ہم نے سیکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ایک آورویو کہ اس چپٹر کے اندر ہم سیکھنے کیا جا رہے ہیں ٹائٹل ہے اس چپٹر کا فلم تھکنس دیکھو مزشتہ لیکچرز کے اندر ہم یہ بات بہت بہت بھی سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم اپنی سرفس کو کروین سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کروین ٹرائینگل یا کروین سرکٹ کو بریک کرنے کے لیے ہم اپنی سرفس کے اوپر ایک ایسی لیئر پینٹ کی صورت میں چڑھاتے ہیں جو الیکٹرولائٹ اور سبسٹریٹ کا آپسی کانٹیکٹ ختم کر دیتی ہے جیسے ہی کوئی ڈیمیج اس کوٹنگ میں ہوتا ہے تو وہ کانٹیکٹ بہال ہوتا اور کروین دوبارہ سٹارٹ ہوگی لیکن اگر وہ کوٹنگ اچھی ہے جو سپیسیفکیشن میں ریکوائرمنٹ دی گئی ہے اس کے مطابق ہے جو ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں ڈیٹا دیا گیا ہے اس کے مطابق اس فلم کو اپلائی کیا گیا ہے اس کی تھکنس اتنی ہے تو ہم اپنی سرفس کو زیادہ دیر جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کوٹنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اس چپٹر میں ہم نے بیسک یہ سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح میرمیٹس کر سکتے ہیں گاجز کا پڑھیں گے کہ کون کون سی گاجز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پہنٹ فلم کی جو تھکنس ہے وہ میر کر سکتے ہیں اب آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم لیکوڈ پہنٹ اپلائی کرتے ہیں تو پہنٹ جب لیکوڈ پہنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت فلم یا پہنٹ کی جو فلم ہے وہ ویٹ ہوتی ہے اس لیے اسے ویٹ فلم تھکنس بہتے ہیں کہ ویٹ فلم کی جب آپ تھکنس مہیر کرتے ہیں اب یہ پہنٹ خوشک نہیں ہے ویٹ ہے اور آپ نے اپلائی کیا اور اس کی جب آپ تھکنس مہیر کرتے ہیں ویٹ فلم تھکنس کہہ لاتا ہے اس کو وی ایف ٹی بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور جب یہی ویٹ فلم اپنے سپیسیفک ڈرائنگ ٹائم کے بعد مثال کے دور پہ چھے گھنٹے اٹھارا گھنٹے ڈیفرنٹ پینٹ سسٹم ہے تو ڈیفرنٹ ان کا ڈرائنگ ٹائم ہوتا ہے تو ڈرائنگ ٹائم کے بعد وہی ویٹ فلم جو ہے وہ ڈرائی فلم میں تبدیل ہو جاتی ہے کس میں تبدیل ہو جاتی ہے ڈرائی فلم میں اور اس کو ہم ڈی ایف ٹی بولتے ہیں ڈرائی فلم تھکنس یاد رکھیں جو سپیسیفکیشن ہے سپیسیفکیشن کسے کہتے ہیں یاد آپ نے پیچھے سیکھا تھا کہ کلائنٹ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم نے ان ریکوائرمنٹس کو ان سپیسیفکیشن کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے اب دو چیزیں دو طرح کی انفرمیشن یا ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے ایک وہ ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن کی صورت میں ہمیں معیق کی جاتی ہے کہ جی مثال کے دور پر فلاں پینٹ سسٹم آپ نے یوز کرنا ہے اور اس میں اگر چار کوٹ لیئر یا فلم پینٹ کی لگائیں آپ تو اس کی سپوز دو سو پچیس مایکرون ٹوٹل تھکنس آنی چاہیے یہ جو ٹوٹل تھکنس سپوز اس نے دو سو پچیس مایکرون کہی ہے وہ کیا ہے اس نے سپوز ڈی ایف ٹی کہا دیا یا ڈرائیا فلم تھکنس اب ہم نے ایسے انسپیکٹر اس بات کو انشور کرنا ہے نا کہ سپیسیفکیشن کے اندر جتنی ریکوائرمنٹ گئی گئی ہے یعنی دو سو پچیس اگر گئی گئی ہے تو دو سو پچیس مایکرون کی تھکنس ہی بننی چاہیے کوٹنگ کی ایون ایسا بھی ہوتا ہے اس کے سپیسیفکیشن کے اندر پینٹ سسٹم بھی ڈیفائن کیا ہوتا ہے اور پھر اس پینٹ سسٹم میں یہ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جناب پہلا کوٹ آپ لگائیں گے تو اس کی جو ہے وہ سپوز سیمٹی فائیو مایکرون آپ نے کوٹنگ کی تھکنس رکھنی ہے آپ نے دوسرا کوٹ لگانا ہے تو اس کی بھی سپوز سیمٹی فائیو رکھنی ہے لہٰذا جتنے کوٹ لگانے ہوں ہر کوٹ کی تھکنس کا بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تھکنس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے بعض ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ صرف ڈبلی ایفٹی نہیں بتائی جاتی ڈبلی ایفٹی یعنی ویٹ فیلم تھکنس نہیں بتائی ہوتی اسپیسیفکیشن میں باس اتنا بتایا جاتا ہے کہ ڈرائی فیلم تھکنس اتنی ریکوائیڈ ہے یعنی ڈی ایفٹی دی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب پچاس مائکرون چاہیے یا سوہ دو سو مائکرون چاہیے سمینے بات یا ٹو سکسی فائیو مائکرون چاہیے جیسے میں نے کہا پینٹ سسٹم یہ کرتے ہیں تو چار لیئر پینٹ سسٹم لگائیں اور سپوز دو سو پینٹ سٹم مائکرون ڈی ایفٹی چاہیے دیفینٹلی ایز انسپیکٹر ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو پینٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس پینٹ کے اندر سولڈ پارٹیکلز کی ریشو کتنی ہیں پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا وی ایس پرسنٹیج ہے ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ پینٹ دو طرح کی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے ایک وہ اجزاء جیسے کہ سولونٹ ہے جو ایمبین ٹیمپریچر پر ولیٹائل ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں اور پیچھے جو بائنڈر اور پیگمنٹس رہ جاتے تھے جو سولڈی فائی ہو کر ٹرائے فلم کی صورت اختیار کر جاتے ہیں سمجھے بعد کوٹنگ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں سولڈی فائی ہو کر وہ ہم نے کہا تھا وہ نان ولیٹائل مٹیریل ہے اور بیسکلی وہ جو نان ولیٹائل مٹیریل ہے وہی وی ایس پرسنٹیج ہوتی ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہا ایک مینوفیکچر نے پینٹ دیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو پینٹ ہے نا اس میں وی ایس پرسنٹیج فیفٹی پرسنٹ ہے اب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے سو مائکرون ڈبلی ایف ٹی کی کوٹنگ لگائی ہے نا ڈبلی ایف ٹی کتنی سو مائکرون اور اگر اس میں وی ایس پرسنٹیج پچاس فیصد ہے اس کا مطلب ہے کہ سو مائکرون کا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ سولیڈی فائی ہوگا کوٹنگ کی صورت میں اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اڑ جائے گا یعنی اگر آپ ڈبلی ایف ٹی انڈر مائکرون لگائیں گے تو وہ پینٹ خوشک ہو کر پچاس مائکرون رہ جائے گا اور پچاس اس میں سے اڑ جائے گا یہ انفرمیشن ہم نے کس سے ایس ایس کی ہم نے وی ایس پرسنٹیج سے کیا اور یہ وی ایس پرسنٹیج کہاں لکھی ہوتی ہے جب ہم کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں پینٹ یوز کرتے ہیں تو مینوفیکچرر اس پروڈکٹ کے ساتھ ایک ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ مہیا کرتا ہے کونسی ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ مہیا کرتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وی ایس پرسنٹیج اتنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیفرنٹ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہم نکال لیتے ہیں کہ اگر اتنی ہمیں وی ایس پرسنٹیج ہے اور ہمیں اتنی requirement ہے ڈی ایف ٹی کی تو ہمیں اس کا ڈی ایف ٹی کتنا ہونا چاہیے یا بعض دفعہ ڈی ایف ٹی دیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں calculation کر کے یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ ڈی ایف ٹی کتنی اس سے حاصل ہوگی سمعنے بعد تو آج ہم نے یہ دو تین چیزیں ہی سیکھنی ہیں نمبر ایک کہ ڈی ایف ٹی ڈی ایف ٹی کو مہیر کیسے کیا جاتے ہیں اور دوسرا mathematically اگر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے تو mathematically مختلف فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈی ایف ٹی ڈی ایف ٹی وولیم آف پینٹ وغیرہ جو ہے اس کو مہیر کیسے کرنا ہے اس کی calculation کیسے کرنا ہے وہ سیکھیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی فلم ثقنیس سے لیکن جو بات ابھی میں نے کی وہ یہاں بھی اس نے لیکھا ہے کہتے ہیں from information given on a specification and the technical data sheet correct application thickness can be calculated یاد رکھیں جو specification اس کی مدد سے اور technical data sheet کی مدد سے ہم جو ہے وہ فلم کی ثقنیس کو exact calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے If regular checks of wet film thickness are carried out and found to be adequate it give add confidence that upon checking the following day the dry film thickness should meet specification requirement and hopefully eliminate major rectification کہتے ہیں یاد رکھیں ہم WFT paint لگوا رہے ہیں اور WFT اگر ہم regularly اس کا check کر رہے ہیں تو یہ WFT کی بدولت ہم جب calculation کریں گے mathematically تو ہمیں یہ confidence مل رہا ہوگا کہ جناب جتنی ہم نے WFT لگواہی ہے یہ جب خوشک ہوگا paint تو اس کی DFT اتنی آئے گی اور وہ DFT جو requirement specification میں لکھی ہوں یہ ہے کتنی requirement ہے DFT یہ چیز regular check کرنا WFT وغیرہ equipments کی مدد سے ہمیں confidence دے رہا ہوتا ہے انسپیکٹر کو کہ جناب ہم اپنی requirement کو finally achieve کر لیں دیکھیں نا ایک ہوتا ہے غلطی کر کے اس کو ٹھیک کرنا اور دوسرا ہوتا ہے شروع سے planning کرنا اور غلطی نہ ہونے دینا تو غلطی کر کے آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو cost بھی لگے گی resources بھی ضائع ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر پہلے ہی planning سے کیا جائے گا تو پھر غلطی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر غلطی ہوگی نہیں ٹھیک ہے اس چیز کو اس concept کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پھر different جو ہے نا وہ calculations وغیرہ کرتے ہیں wet film reading should be taken immediately after application کہتے ہیں جب آپ paint لگاتے ہیں نا تو paint apply کرنے کے فوراں بعد ہی WFT measure کرنے چاہیے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ جب آپ paint لگاتے ہیں تو paint کے اندر volatile material بھی موجود ہے اور وہ ambient temperature پر یعنی room temperature پر وہ خود پہ خود evaporate ہوتا رہتا ہے جب solvent evaporate ہوگا تو thickness کام ہونا شروع ہو جائے گی نا تو اس لیے جتنا late WFT measure کریں گے نا اس کی اتنی کام آئے گی اس لیے بہتر ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی paint apply کی ہے تو فوراں ہی ساہر سب سے پہلے WFT measure سب سے پہلے کیا کریں WFT measure clear ہے ابھی میں نا آج آپ کو WFT measure کرنے کے دو طریقے ہیں دو equipments ہیں ان کے بارے میں سکھا ہوں گا ٹھیک ہے پٹا WFT measure کرنے کے کتنے ہیں دو گاجز ہیں جن کی مدد سے جو ہے نا ہم WFT measure کرتے ہیں جو پہلی گاج ہے اس کو eccentric wheel کہا جاتا ہے اور جو دوسری گاج ہے اس کو com gage کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دو گاجز ہو گئیں ہیں ایک eccentric wheel اور دوسری کون سی com gage ہے اب سب سے پہلے eccentric wheel کی بات کریں گے eccentric wheel is a steel disk یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ steel کے بنی ہوئی ایک disk ہے اور اس ڈسک کو دیکھیں ہوگا تھا machine to cut two grooves leaving the three rims اور اس steel کی ڈسک میں دیکھیں دو جوریاں ڈالی ہوئی ہیں دو گرووز ہیں اور ان گرووز کی وجہ سے یہ steel کا جو ڈسک ہے وہ تین rims میں تقسیم ہو چکا ہے دو گرووز نے کیا کیا تین rims میں اس کو تقسیم کر دیا نا اور ان تین rims کے بارے میں یہ ہے کہ باہر والے جو دونوں rims ہیں جو دونوں outer rims ہیں باہر والے ان کو concentric rims بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے concentric rims بولا جاتا ہے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ باہر والے دونوں جو concentric rims ہیں وہ height میں برابر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں height میں برابر ہوتے ہیں ان کی نسبت جو درمیان میں آپ کو ایک rims نظر آ رہا ہے نا اس rim کو eccentric rims بولا جاتا ہے اور اس کی height باہر والے دونوں concentric rims کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے اس کی height دونوں کی نسبت کیا ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں اسی rims کے اوپر scale engraved ہے scale scale zero one two three four five eight ایک لائن دس دس مایکرون کو شو کر رہی ہے zero سے two fifty تک مایکرون تک جو ہے نا وہ engraved ہے clear ہے اب آپ نے اس کے استعمال کیسے کرنا ہے بہت ہی سیمپل سا اس کے استعمال ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے نا درمیان میں یہ جو center ہے center سے اس کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر اس کی یہ جو zero ہے اس zero کو wet film thickness کی اوپر prependicularly یعنی 90 کے angle بناتے ہوئے six so clock کی position پہ سمجھو یوں کر کے insert کر insert کیا اور insert کرنے کے بعد آپ نے اس کو 180 degree to the right گھمانا ہے پھر back to the zero آنا ہے اور پھر 180 degree to the left گھمانا ہے اور پھر back to the zero آنا ہے اب آپ کو پتہ کسی بھی goal چیز میں total 360 degrees ہوتے ہیں جب آپ اسے 180 degree right گھمانا کے واپس لائیں گے اور پھر 180 degree left گھمانا کے واپس لائیں گے تو اس طرح کرنے سے یہ rim جو ہے نا وہ پورے کا پورا wheel جو ایسا میں لیں وہ paint film میں wet film میں گھوم چکا ہوگا clear ہوگی بھر جب وہ پورے کا پورا گھوم چکا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کے observe کرنا ہے کہ یہ جو اس کے باہر والے concentric rims ہیں جو height میں برابر ہیں اور بڑی height والے ہیں وہ تو سارے paint سے wet ہو چکے ہوں گے چاروں طرف سے لیکن جو اندر والا eccentric rim ہے اس میں کچھ حصے پر paint لگ جائے گا اور کچھ حصے پر paint نہیں لگے گا تو جس اسے پر paint جہاں تک لگا ہے نا paint اس میں سے جو بڑا value ہے وہاں نوٹ کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے وہ کیا ہمارے پاس ہے WFTA کیا ہے WFTA میں آپ کو اس کی ایک demonstration دکھاتا ہوں یہ 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 جیسے ہم نے سیکھا کہ دو طرح کی گاجز ہیں جن کی مدد سے ہم wet film thickness کو مہیر کر سکتے ہیں پہلی گاج جو آپ کو اس طرف نظر آ رہی ہے یہ جو بالکل ایسے جیسے قوم ہو قوم کے مختلف ٹوٹس نکلے ہو ہوتے اس لئے اس کا نام قوم گاج کا آ جاتا ہے اور یہ والا جو ریم ہے جسے ہم ایک سینٹرک ریم بہتے ہیں یہ وہ والی سٹیل کی بنیوئی ایک ڈسک ہے جس میں ہم نے کہا دو گرووز ہیں اور وہ گرووز تین ریمز میں اس کو تقسیم کر رہا ہے لے رہے دیکھیں یہ سب سے پہلے اس نے قوم گاج کے بھی یہاں پہ بتا دیا جلو میں بھی توڑا ساپ کو ساتھ ہی ڈیوائن کر دیتا ہوں یہ جو قوم گاج ہے نا بیٹا اس قوم گاج کو آپ غور سے دیکھیں اس میں ٹوٹھ بنے ہوئے ہیں دندانے دار سی پروجیکشنز ہیں جو یہ بنی ہیں اور یہ دیکھیں ڈیفرنٹ رینجز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ یہ ہیکزا گونل ہے اور اس پہ چھے رینجز کو یہ ایک گاج کور کر رہی ہے سمجھے ہیں بات؟ ان کے یہ جو ٹوٹھ ہیں نا ان کی ہائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے یہ چودہ، مایکرون، سولہ، اٹھارہ، بیس، بائیس، چوبیس ٹھیک ہے؟ اس طرح ان کی ڈیفرنٹ ہائٹس ہیں ایک سو بیس، ایک سو داس، ایک سو یا سو پورا یہ ڈیفرنٹ ہائٹ کے یہ ٹوٹھ ہیں کلیر ہے؟ اب اس میں ایک چیز ذرا غور کیجئے گا جو پہلا اور آخری یہ جو فٹ ہوتا ہے نا پہلا اور آخری ٹوٹھ جو ہے یا ٹوٹھ جو ہے یہ دونوں ہائٹ میں بلکل برابر ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیانی یہ جو ٹوٹھ بنے نکلے ہوئے ہیں ان کی ہائٹ ڈوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیکھیں سہا ساتھ ڈیفرنٹ ہے اب کیا کہ جاتا ہے سمپلی اس کو کام گاج کو آپ نے ویٹ فلم ٹھیکنس کے اندر اسی طرح نائنٹی کے انگل بناتا ہوئے انسرٹ کرنا جیسے وہ انسرٹ کر رہے ہیں انسرٹ کر لے گا بیٹا پھر آپ نے ابزر کرنا ہے نکاح اٹھا کے جب آپ ابزر کریں گے تو دیکھیں گے اس کے جو ٹوٹھ ہیں مجھسلسل پینٹ سے ویٹ ہو گئے لیکن ایک آخری پینٹ سے ویٹ ٹوٹھ اور ایک اس سے نیکس والا جو ڈرائے اب کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جو آخری پینٹ کا ویٹ ٹوٹھ ہے اور اس سے ڈرائے والا نیکس ویری نیکس ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ وفت بنے گی یعنی نو اور آٹ کے درمیان میں وفت بنے گی اب یہاں پہ ایوریج نہیں ہم لیتے یہ صرف چونکہ ایک اندازہ ہوتا ہے اس لئے ہم اسے لیکھی اس طرح دیتے ہیں کہ نائن اوور ایٹ سمینے بات اس طرح سمپل طریقے سے آپ ڈبلی ایف ٹی مہیر دوسری جو ہے یہ ویٹ فیلم مہیر کرنے کے لیے یہ ایکسینٹرک ویل ہے دیکھیں اس ایکسینٹرک ویل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور ایک یہ دو گرووز ہیں دونوں گرووز ان کو تین برابر ریمز میں تقسیم کر رہے ہیں باہر والے دونوں ریمز کو کانسینٹرک ریم کا جاتا ہے جو ہیٹ میں برابر ہوتے ہیں اور جبکہ اندر والا یہ جو ریم ہے اس کو ایکسینٹرک ریم بولا جاتا ہے اور یہ ہیٹ میں کانسینٹرک ریمز کے نسبت چھوٹے ہوتے ہیں two circular smooth outer wheels which rest on the substrate and a central eccentric wheel دیکھیں وہ کیسے اپلائی کرنے ہیں کہ zero وہ 90 کے انگل بنائے پینڈ فیلم میں آپ نے اس طرح لگایا ہے یا 600 o'clock کی position پر لگایا ہے ٹھیک ہے which is accurately ground from zero the same level as the outer wheels to the maximum thickness range in half a rotation or 180 degrees before taking a measurement check for any damage to the inner and outer wheels by کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ریمز کو اچھی طرح دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈیمج نہ ہو اگر ڈیمج ہوگا تو تھیکنے صحیح نہیں آئے گی running your finger over them to feel for bumps or dents if you feel any replace the wheel if there is any dry paint on the wheel from previous tests this should be carefully removed using a thinner do not use sandpaper or scrape the wheel with enough as this will damage the wheel and affect its accuracy hold the wheel by its central spindle using either a finger and a or a wet film wheel handle when placing the wheel into a wet film it should be placed down evenly with the maximum scale reading position closest to the substrate gently roll the wheel gently roll the wheel along the coated substrate either through half a rotation the route it should be over half a rotation you can choose 180 degrees or one complete rotation 360 degrees depending on the standard being used and removed from the surface we can use the standard but in your book میں آپ کے سلم پر بھیجی ستاندر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے زیرو کو زیرو کو اور زیرو کو سیکھوک کی پوزیشن پر اینسرٹ کردیں اور پھر 180 دیگری ریڈ کمانا کے پر زیرو پر لانے پھر 180 دیگری لیفت کمانا اور پھر زیرو پر لگانے پھر اینسرٹ کردیں موسیقی پہنچ کارید موسیقی چیزی موسیقی پہنک حلق خواتف منتج عباد پتر کیسی موسیقی پیجتا پسیل پیجتا 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 جو ہمارے ٹھائی مارکتے ہیں ہمارے ٹھائی مارکتے ہیں میں ٹھائی مارکتے ہیں بھی اچھائی مارکتے ہیں خرم دور جانتی ہے جو همارکتے ہیں مجھول ہے صلو اللہ گے تخلیر سمجھولتا ہے تو اب کچھول لے جو پورا اس نے کیا جوہاں زیر ترم یا مجھول ہے ملیتے ہیں، جب لے تتہار میں کھر کرتے ہیں، اب کو ذریب تک رہا اس کے لئے، ملتے ہیں، کی طرح حفظ کی دیوتر ہے عج puzzل ہے، کو حسوم machtنواتی امتظر کو تیزد�� گیا ہے۔ کی طرح حفظ کی دیوتر ہے، پر ترنیز کی طرح حفظ کی کھر کرتے ہیں، تک ٹھیکٹ لیتے ہیں، دینیل منتصور کھر کا ملتا ہے، کی طرح حفظ کیا ہے، پر پارس ترنیز کی طرح پر کرتے ہیں، 50% 50% تو آپ نے دیا ہے ویفت کیلئے اور اس پرسندگی تو آپ نے اپنے ماتمتیقی فرمولا آپ کے اندازہ کہ اس سے آپ کو کتنی دیفت ملے گی ملے گی ریشو، او سوالیم سالیدز کنم جو جانبی فاندیز کنم جو تیتیوید پیشتی فیفتی فیفتی سالیم بیشتی فى ملے گی ریش ریخ ملے گی ملے گی پیشتی لیتیوی ڈیز Futrad تیویید سیلید شکری بیشتید ریشتی بیشتی پیشتیا ملے گیم سیلید 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 ملے گیم باستهار موسیقین موسیقین گلمتان نمتان اور کامار درستان کے لئے تمریکی اور تکرمیز سلائیڈز ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم پوائنٹس کیا لکھیں سب سے پہلی باہر لکھا ہے جب بیٹ پینٹ فلم تھکنس کی جب آپ معیر کریں گے تو ایک سینٹرک ویل کی مدد سے کر سکتے ہیں اور ایک چیز یہاں بڑی اہم ہے جو پیپر میں ایک سینٹرک ویل کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن کرنا کیسے ہے سرکمفیرنشلی یوز کرنا ہے سمرے بعد سرکمفیرنشلی یوز کرنا ہے آپ کوئی بھی گول چیز لے نا دیکھیں بالپینٹ یہ ہے آپ کے پاس اگر تو اگر آپ نے اس کے ڈائے کے الانگ اس کو گھمانا ہے نا یہ سرکمفیرنشلی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں یہ لانگٹیونلی نہیں بلکہ سرکمفیرنشلی یہ ایک لائن بڑی امپورٹن ہے کہ جو ایک سینٹرک ویل کو جب آپ پائپ کے اوپر یوز کریں گے اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے تو یاد رکھے سرکمفیرنشلی یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سرکمفیرنشلی یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ قوم گاچ کے حوالے سے ہے کہ مست بھی یوز لانگٹیونلی ہونڈے کرو سرپس پائپ کے اوپر اگر آپ قوم گاچ کے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے لانگٹیونلی یوز کرنا ہے پھر سرکمفیرنشلی نہیں کرنا کیا کرنا ہے لانگٹیونلی کرنا ہے کلیر ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں جیسے کہ اس نے ادھر لاسٹ ویٹ اور فرسٹ ڈرائی ٹوٹھ جو ہے لاسٹ پینٹ سے ویٹ جو ہے وہ کتنا ہے تھرٹی فائیو اور اس کے بعد جو ڈرائی ٹوٹھ ہے وہ فورٹی فائیو ہے پہلے جو آخری ویٹ پینٹ ہے اس کی ویلیو پھر سلیش ڈال کے جو نیکس ٹرائی ٹوٹھ ہے اس کی ویلیو لکھی جاتی ہے کلیر جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ بھی سیکھا یہ دیکھیں ابھی ہم نے سیکھا کہ فلم تھکنس میئر کی جاتی ہے اس کی یاد تو ویٹ فلم تھکنس اور ڈرائی فلم تھکنس میئر کی جاتی ہے دوسرا اس چپٹر کے لاسٹ پورشن میں پینٹ فلم کی جو میکینیکل پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں سیکھا جائے گی یہ دو چیزیں ہیں جو اس چپٹر میں شامل اس کے بعد یہ فلم تھکنس میئرمنٹ کے لیے ویٹ فلم کے لیے کونس ایکویمنٹ یوز ہوتے ہیں ڈرائی فلم کی میئرمنٹ کے لیے کون کونس ایکویمنٹ یوز ہوتے ہیں ان کے ذکر کے لیے جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ ٹبل ای ایف ٹی کو میئر کرنے کے لیے دو گاجز کا استعمال کرتے ہیں ہم ایک ایکسینٹرک ویل کہلاتی ہے اور دوسری قوم گاج کہلاتے ہیں اور تیسرا طریقہ ہم نے سیکھا کہ ماتھمیٹیکلی یعنی مختلف فارمولے کا اور ڈیٹا کا استعمال کر کے ہم ماتھمیٹیکلی بھی ڈبل ای ایف ٹی میئر کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایک فارمولے نظر آ رہے ہیں calculation by following ڈبل ای ایف ٹی اس ایکل ٹو ہنڈرڈ اور وی ایس ملٹیپلائے بیک ڈی ایف ٹی ڈبل ای ایف ٹی ہم نے میئر کرنی ہے کہ کتنی ہے اور یہ وی ایس پرسنٹیج ہم نے کہا کہ وہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ کے اندر وی ایس پرسنٹیج دی ہوتی ہے وولیوم سولیڈ پرسنٹیج دی جاتی ہے جیسے کہ اس نے دکھایا بھی تھا 50% تھا یہاں وی ایس پرسنٹیج اس نے دیوی ہوتی ہے ملٹیپلائی ہم کرتے ہیں کہ ڈی ای ایف ٹی ہمیں ریکوائیڈ کتنی جتنی ریکوائیڈ ہے وہ سپیسیفکیشن میں دیوی ہوتی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے پھر ان دونوں کو سالٹ کر کے جو آنسر آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ ڈبل ای ایف ٹی ہمیں اتنی ریکوائیڈ ہے اگر ہم ڈی ایف ٹی اتنی چاہیتے ہیں مثال کے دور پر ہمیں ڈی ایف ٹی چاہیے 50 مائکروم اور وی ایس پرسنٹیج بھی 50% والا ہے تو پھر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں ڈبل ایف ٹی اگر ہم 100 مائکروم لگائیں گے تو پھر ہمیں یہ 50 مائکروم یہ فارمولے کی مدد سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرسے گے دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے ڈبل ای ایف ٹی میر کرنے کا کہ آپ نے وولیوم اور ایریے کا آپ کو پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ کتنے لیٹر پینٹ جو ہے وہ ایک یونٹ ایریے میں ہم نے اپلائی کیا ہے تو ایریے کا پتا ہو اور وولیوم پینٹ جتنا استعمال ہو چکا اس کا پتا ہو تو اس کی مدد سے بھی آپ ڈبل ای ایف ٹی کیلکولیٹ کرسے گے وولیوم اور ایریہ والا فارم ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو اسی کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پیکٹس کرواتے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے میتھمیٹیکلی ڈبل ای ایف ٹی جو ہے نا اور ڈی ایف ٹی اور وی ایس پرسنٹیج وغیرہ میر کرنی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں تھیں جو ابھی آپ نے سیکھا کہ ایک سینٹرک ویل جو ہوتا ہے اس کی مدد سے جو پائپ یا کرو سرپسیز ہے ان میں اس کو سرکنفرینشلی یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم ڈبل ای ایف ٹی میر کرسکتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ سٹینلیس ٹیل کی بنیئے ایک ڈسک ہے جس میں دو گرووز لگے ہیں اور وہ جو دو گرووز ہیں وہ ان ریمز کو تین ریمز میں تقسیم کر رہے ہیں اس کو ڈسک کو باہر والے دونوں ریمز کو کونسینٹرک ریمز کہا جاتا ہے اور اندر وارہ جو ایک ریم ہے جو ہائٹ میں دونوں باہر والے ریمز سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو ایک سینٹرک ریم بولا جاتا ہے لے رہے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ کوم گاج کے بارے میں سیکھا ہم نے کہا یہ جو کوم گاج ہے اس کو ایس ایس یعنی سٹینلس ٹیل گاج بھی کہا جاتا ہے بسکٹ گاج بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل کی بنی ہوئی ہو سکتی ہیں میٹیلک کی بنی ہو سکتی ہیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو سکتی ہیں اگر میٹل یا میٹیلک کوم گاجز کی بات کریں یہ دیکھیں اوپر ایک لیڈر کا والٹ ہے اس کے اندر آپ کو چار گاجز نظر آ رہی ہیں اور ہر گاج تقریباً دو رینج کو سکیلز کو کور کر رہی ہے تو آٹھ ڈیفرنٹ رینجز کو کور کر رہی ہے اس طرح ہم نے پیچھے ویڈیو کلپ دیکھا تھا تو اس میں ایک ہی گاج چھے مختلف رینجز کو کور کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہر گاج دو رینجز کو کور کر رہی ہوتی ہے جو سٹینلیس ٹیل کی ہے اس لئے آٹھ رینجز کو کور کریں گے کیونکہ یہ چار ہیں چار دو ملٹیپلائی کریں آٹھ ہی بنتیں تو آٹھ جو ہیں وہ بنیں اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹوٹس نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ایسے اس گاج اس لئے کہتے ہیں کہ سٹینلیس ٹیل کی بنی ہوئی یہ گاجز ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ مایکرون اور دو میں ریڈنگ لی جا سکتی ہے ایک سائیڈ پہ مایکرون میں سکیل بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ میں دو میں سکیل بنا ہوا ہوتا ہے کلیر ہے اور پھر ہم نے اس قوم گاج کے استعمال سیکھا اور ہم نے کہا کہ یہ جو قوم گاج ہے اس کی مدد سے بھی پائپ کی اور وفت میرے کی جا سکتے ہیں لیکن تو اس کو پیپ کی اس پر ہوں گاہ کرنے کی ہم نے کہا پیپ کی اوپر اس قوم گاج کو لانگٹڈون لیپلائی کرنے اس سے پیپ کیا کرنے لانگٹڈون لیپلائی کرنے لہا آپ کو یہ یہ چھوٹا سایس کا وڈیو клیپ دوبارہ سے دیکھا تو اب اس کو دیکھئے ایک چیز اس میں اور بڑی اہم ہے اس کی زرہ آپ اشکال دیکھیں آپ کو یہ ریکتانگل فرم میں برینگل فرم میں ایسرگانل فرم میں برینگل فرم میں میں اپنی ریہوں ترینجم وہاں دیکھیں ایچ جوہum ایچ جوہم اجید ایک بھٹیر موضو ای اس کے لئے ایہاں ایسرگ جوہم اے برینگلد جوہم ایسرگ جوہم آشدف دیکھ ایسرگل ویڈیپکن ہے جوانسنا کنم کی مرات بھی دوسر جسولتی ہے مرتا بھی ایرے ایرے ویرے ایرے ایرے ویرے WeptFilm سے پیشتن ہے ایرے ویرے فرم را enfermeوں سے پیشتن ہے ایرے دوسرے ٹھکی بھی مرات سکتنم تم پیشتنے بعد تکنم کی مرات سکتنم دوسرے تکنم کی مرات سکتنم اس وی기는 سفر کے سوڈے لیمانی اللہ چیرے یہ ویدید است تفاقی کرمے حل Pattی کی سوڈید اس کا تفاقی کرمے حلقت کی سوڈید تفاقی کرمے حلقت کی سوڈید اقرنی طرف ارباح قشفی بھی حلقت نفذ این تفاقی کرموں کو پسید او تو 50 بھی 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 50 بھی 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 وقت کم ملتی ہے تو ماشتر ہی وہ سپس بھی بھی کام کامک کہا ہے یہ سٹینلس ٹیل والی گاجز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے فوراں بعد جو ہے وہ آپ نے ساف کرنا ہوتا ہے اس کو ساف اس لئے کر لیں گے تو پھر دوبارہ استعمال کی جائے سے اور اب ساف نہیں کریں گے وہ خراب ہو جائے گے دوبارہ استعمال ہو سا اس کے لیوہر پلاسٹک کے بنی بھی کام کام کاجز ملتی ہے جو ڈسپوزیبل ہوتی ہے صرف ایک دفعہ استعمال کی ہو ختم ہے زائع ہو گئی ختم ہو گئی پھر نہیں لگا ہر دفعہ جتنی دفعہ ریڈنگ لیں گے نہیں لیں گے کلیر ہے اب آپ آسانی کے ساتھ ویٹ فلم تکنیس میر کر سکیں گے یہ دو نو گاجز میں سے کوئی دے دی جائے آپ پہ اس کے بعد یہ جو کیلکولیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے اس کی مدد سے جو نا وہ کیلکولیشن دیکھ لی ہے یہ کیلکولیشن ہے پہلا کوئیسٹن ہے اس کو وہر کریں پہلا question ہے کہ what WFT would need to be applied to give a DFT of 45 microns using a paint of 56% VS اس نے کہا WFT معلوم کریں DFT ہمیں required 45 microns اور جو paint ہم نے apply کیا ہے اس میں 56% VS ہے volume of solid particles کتنا ہے 56% اب ہمارے پاس فارمولا کیا ہے فارمولا یہی ہے کہ WFT is equal to 100 over VS percentage multiplied by DFT 100 over VS percentage multiplied by DFT آپ دیکھیں DFT کتنا ہے 45% دیا ہوگا ہے VS percentage 56% دیا ہوگا اور multiply کس کے ساتھ کرنا ہے 100 فارمولا تو آنسر آپ کے پاس WFT آجے گی 80.3 microns 6-7 یہ ایک question ہے math کے جو آپ کے paper میں آتے ہیں یہ بفت کے نمبر ہے اس کی چھوٹے چھوٹے practice کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ میں نے share کی ہوئے آپ اس کو آج کی assignment سمجھیں آج بیٹھ کے ساتھ میں mathematical questions کریں اگر نہ کوئی آئے تو پھر آپ کوئر سکتے ہیں دیکھیں دوسرا question لے what would WFT need to apply to give DFT 60 microns using 40% VS اسی طرح DFT دیا ہوگا ہے اس دفعا ساٹھ میکرون اور VS پرسنٹیج دی ہوئی ہے 40% اور WFT میر کرنا ہے فارمولا وہی ہے 100 over VS multiply by DFT اب اس میں دیکھیں 60 divided by 40 multiply by 100 150 microns answer clear ہے آسانی سے نکال سکیں گے جی microns unit ہے ٹھیک ہے اس نے DFT microns میں دی ہوئی آپ اسی طرح تیسرا question دیکھیں آپ paint of 38% VS پرسنٹ they was used to give DFT 45 microns what would be WFT اسی طرح آپ کے پاس 38% VS دے دی اور DFT 45 microns دے دی کہتا WFT مال کر ٹھیک ہے یہ آپ کے سال میں نے یہ فائل شیئر کی ہے WFT جانہ یہ میئر کرنا سیکھ یں ویڈی سیکھ دی ایف میئر کرنا سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ VS پرسنٹیج بھی میئر کر سکتے ہیں اگر ہم DFT اور WFT ہمارے پاس ہو تو اس کی مدد سے VS پرسنٹیج پینٹ کی بھی یوز کر سکتے ہے ٹھیک ہے کلکولیٹ کر سکتے اس کے بعد یہ والیوم بھی یہ بڑے اہم پیسچنز ہیں کہ میں نے مہیہ کر دی ہیں اس کی آپ نے ایک سرسائز کر دی یہ تینسٹی اور سپیسیفی گریبٹی پیانے دیں یہ چپٹر 11 کے جو ریلیونٹ بنتے ہیں یہ آپ کر یں اس کی پیکٹس کریں ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہوگی اوکی دیکھیں نا اسی کنسپٹ کو دوبارہ سے ساری آٹومیٹک ہی اس کو کنورٹ کر سکتے باقی دو فارمولے بھی ڈرائیو کر سکتے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ بتانا چاہ رہے کہ آپ کو پتا ہے پینٹ کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہم نے پتا ہے پینٹ میں سولونٹ بھی ہوتا بینڈر بھی ہوتا ہے پیگمٹ اور ادر ایڈیٹیوز بھی ہوتے ہیں پیگمٹ اور ادر ایڈیٹیوز بھی ہوتے ہیں اب یہ جو پیگمٹ اور بائنڈر ہے اور ادر ایڈیٹیوز جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جب آپ پینٹ لگاتے ہیں تو اس میں چونکہ سولونٹ بھی ہوتا ہے یعنی وولیم آف دونوں چیزوں کا موجود دونوں کی ٹوٹل ٹھیکنیس کو ڈبلی ایفٹی دوسیقی پھر جب پینٹ لگاتے تو سولونٹ اس میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سولونٹ بولیٹائیل ہوتا ہے ٹھیک ہے پینٹ خوش کو ناشیر ہو جاتا ہے اور پیچھے رہے صرف وہ جاتا ہے جس نے صولید فائی ہو کر کوٹنگ کی صورت پیار کر ٹھیک ہے جو وولیم آف سولیڈ پارٹیکل اس کو ہم وی ایس پرسنٹیج دیکھیں دیکھیں یہ ٹوٹل ڈی ایفٹی جو ہے وہ یہ رہ جے گی صرف ٹھیک ہے یہ فارمولے اسی طرح ڈبلی ایفٹی اسی ایگل ڈبلی ایفٹی اور ڈبلی ایفٹی ملٹیپلائی بائی ڈی ایفٹی یہ فارمولے یاد رکھ رہے ہیں اسی سہی دیکھیں آپ جب آپ ڈی ایفٹی معلوم کرنا ہے تو یہاں ہے ڈی ایفٹی یہ معلوم کرنا ہے تو آپ اس کو ادھر لیں ڈبلی ایفٹی ٹھیک ہے ملٹیپلائی بائی ڈبلی ایس ڈبلی ایفٹی اسی ڈبلی ایفٹی ٹھیک ہے ملٹیپلائی بائی ہم گرد اس پر سٹ ڈی ایفٹی کلیئر ابھی یہ پورشن یہاں پہ اختتام کرتے ہیں ابھی آپ نے جو سیکھا سیمپل صرف ڈبلی ایفٹی کو مہیر کرنے کے لیے دو گاج اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سیکھا پہل گاج کو دوسری گاج کو قوم گاج بہت ہے پھر ہم نے دیکھا تیسرے نمبر بے بھی فارمول ہیں ہمارے پاس ہیں اگر ہمیں ڈیٹا دیا جائے ویس پرسنٹیج کا بتاؤ اور ڈی ایفٹی کا بتاؤ تو پھر بھی ہم ڈبلی ایفٹی میر کر سکتے clear